اسلام علیکم ناظرین میں ہوں خالد قریم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل یوٹیوب چینل ہم نے اس چینل پہ سپوکن انگلیش کورس شروع کیا ہوا ہے سپوکن انگلیش میں ہمارا یہ تیسرا چپٹر ہے جس کا نام ہے وہ کیبلری یعنی کہ روز مرہ لائف میں استعمال ہونے والے الفاظ اس کے اندر ہمارا سٹیپ ہے پریلی مائنری ووکیبلری جس کے اندر ہم سیکھیں گے آج دا نیمز آف فلاورز میری ابزرویشن میں جتنے بھی پھول آئے میں نے ان کے نام فائنڈ آؤٹ کیے اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان کے علاوہ بھی اگر کچھ پھول رہ گئے ہیں تو وہ آپ نے اپنے طور پر فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں آپ نے خود سے بھی محنت کرنی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے پھول کا نام ہے کارنیشن اس کو انگلیش میں بھی کارنیشن ہی بولا جائے گا دوسرے نمبر پہ نام آتا ہے نرگس اس کو بولیں گے ڈیفوڈل نرگس کا پھول یہ زیادہ تر جھیلوں میں یا دریاؤں میں پایا جاتا ہے پھر آتا ہے چمبیلی کا پھول چمبیلی کو انگلیش میں بولیں گے جیزمین پھر آتا ہے سوزن سوزن کو انگریزی میں بولیں گے لیلی گیندہ یا گیندے کا پھول اس کو انگلیش میں بولیں گے میری گولڈ جنگلی غلاب جنگلی غلاب کو انگریزی میں بولیں گے پری مروس بنفشہ بنفشہ کے پھول کو انگلیش میں بولیں گے سویٹ وائلٹ زافران زافران کو انگلیش میں بولیں گے زافران اسی طرح ایک پھول ہے گلے داؤدی اس کو انگلیش میں بولیں گے کریسن تھیمم گلے بہار گلے بہار کو انگریزی میں بولیں گے ڈیزی اسی طرح ایک پھول ہے اس کا نام ہے عشق پیچا اس کو انگریزی میں بولیں گے آئی وی اسی طرح ایک پھول ہے جس کا نام ہے رات کی رانی اس کو انگریزی میں بولیں گے لیڈی آف دی نائٹ اسی طرح کمل کے پھول کو بولیں گے لوتس اور نرگس کو بولیں گے نرسیسس غلاب کے پھول کو بولیں گے روز اسی طرح اگر سرخ غلاب ہوگا تو اس کو ریڈ روز بولا جائے گا ساتھ کلر کو کمبائن کر لیا جائے گا سورج مکھی سورج مکھی کو انگریزی میں بولیں گے سن فلاور جی ناظرین یہ تھے دا نیمز آف فلاورز اسی طرح ہم سٹیپ بے سٹیپ اور بھی مختلف الفاظ سیکھیں گے جو ہم روز مرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور گوڈ لکھ سورج مکھوڈ لکھوڈ 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 لکھوڈ